مریم نواز مریم نواز اور یوسف عباس کو چودری شگر ملز کیس میں گرفتار کیا گیا نیب علامیہ کل جسمانی ریوانڈ کے لیے احتساب عدالت میں پیش کیا جائے گا مریم نواز کے اکاؤنٹ میں دو ہزار دس میں پچاس لاکھ ڈالرز کی رقم بزریا ٹی 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 ٹرانسفر ہوئی مریم نواز اس رقم سے متعلق کوئی وضاحت دینے میں ناکام نہیں زرائقہ دعویٰ مریم نواز سخت سیکیورٹی میں کوٹ لکپ جیل سے نیب آفیس منتقل ڈاکٹرز کا نیب آفیس میں مریم نواز کا طبی معاینہ تمام ٹیسٹ پلئیر نیب آفیس سے کیمپ جیل منتقل کرنے کا فیصلہ نیب آفیس کے باہر رینجرز اور پولیس کی بھاری نفری تائینات نیب نے مریم سفدر کو کرپچن الزمات میں گرفتار کیا ہے اپوزیشن چور مچائش شور کی روش بند کرے عمران خان سے ایناروں نہیں ملنے والا ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز گل کا موقف مریم سفدر کی گرفتاری حکومت کا نیب کا معاملہ ہے شریف خاندان اپنا مقدمہ ثبوتوں کے ساتھ عدالت میں لڑے رہنما تحریک انصاف ایجاز چودے جمہوریت کی آواز کو بند کر دیا گیا حکومت ایک لڑکی سے ڈرتی ہے ابھی سوال نواز جمع نہیں ہوا اور نیب نے گرفتار کر لیا ترجمان نون لیگ مریم اورنگزپ کا مریم نواز کی گرفتاری پر رد عمل آج پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دنی ہے حکومت کا مکروح چیرہ دنیا کے سامنے آ چکا یہ وہی پولیسی ہے جو اسرائیل نے فلسطین پر اپنائی مسلم لیگ نون اب سبر کا مظاہرہ نہیں کرے گی رانہ مشہور مریم نواز کی گرفتاری کشمیر کی صورتحال سے توجہ ہچانے کی کوشش قرار نون لیگ کی رہنما ہینا پرویز بٹا اور رابعہ فاروقی کی پنجاب اسمبلی میں مضمتی قرارداد جمع حکومت قومی ایشو سے توجہ ہٹا کر سیاسی انتقام کی آڑ میں گرفتاریاں کر رہی ہے دنیا اور کشمیریوں کو منفی پیغام دیا جا رہا ہے قرارداد کا مطن آپوزیشن راہنماوں کی رہائی کا مطالبہ بنجاب اسمبلی کا اجلاس انیس اگست کو طلب کیا جانے کا امکان وزارت قانون نے اسمبلی وانے وزیراعالہ کو بھیجوا دی آپوزیشن کی مریم نواز سمیت دیگر راہنماوں کی گرفتاری پر بھرپور احتجاج کی حکمت عملی یوٹ فسٹیول کرپشن کیس رانہ مشہود نیب میں پیش نیب حکام کی پوچ گیچ نیب حکام نے 23 اگست کو پھر بلالیا میرا زمیر اور دامند صاف ہے نواز شریف کے ساتھ کام کرنے کی سزا جیل ہے تو سو بار جیل قبول ہے جب سے ناہل حکومت آئی ہے ہر روز نیا عذاب آ رہا ہے اسرائیلی موڈل کشمیر میں لاغو ہونے جا رہا ہے رانہ مشہود کی حکومت پر کڑی تنقی پیرگون ہاؤسنگ سوسائٹی کیس ندیم زیا عمر زیا اور فرحان علی کی دوبارہ وارنٹ گرفتاری جاری خاجہ سلمان رفیق اور سعاد رفیق کے جوڈیشل نمار میں بارہ روز کی توسی ملزمان کو 20 اگست کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم آئندہ سمات پر ملزمان کے خلاف فرد جرمائیت کی جائے گی مارت کے ساتھ کشیدگی پاکستان کا بڑا اقدام سمجھوتا ایکسپریس بند کرنے کا اعلان مقبوضہ کشمیر پر بھارت کے غیر ذمہ دارانہ رویہ کے بعد سمجھوتا ایکسپریس بند کرنے کا فیصلہ کیا جب تک وزیر ہوں ٹرین نہیں چل سکتی وزیر ریلوے شیخ رشید بھارت جانے والی سمجھوتا ایکسپریس کو واغا بارڈر پر روک لیا گیا کشمیر بنے گا پاکستان اور مختلف مقاطب فکر سے وابستہ افراد کی شرکت وکلا برادری بھی سیول سوسائٹی کے شانہ بشانہ مرڈل ٹاؤن کے چہری میں لائرز گروپ کے وکلا کی ریلی مودی سرکار کے خلاف ناربازی تحریک لبیک کی ریگل چونک سے پریس کلپ تک کشمیریوں کے حتمی ریلی سپورٹس بورڈ پنجاب کے ذریع تمام اظہار ایک جہتی کشمیر ریلی کا انعقاد ڈی جی سپورٹس بورڈ ادنان ارشادولک کی شرکت بھارت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر کی خود مختاری ختم کرنے کا معاملہ پنجاب اسمبلی کا اجلاس بلانے کی قراردات پنجاب اسمبلی میں جمع قراردات مسلمی گنون کی رابعہ فاروقی نے جمع کر آئی بھارت اقدام کے خلاف روزانہ کے بنیاد پر قراردات منظور کی جائیں قراردات کا مطلب مہنگے ڈالر کے آفٹر شاکس بارہ اغسط سے فضائی ٹکٹس ڈالر میں ملیں گی بی آئی اسمہ تمام ملکی اور گر ملکی ائرلائنز کا ڈالر میں ٹکٹیں فروخت کرنے کا فیصلہ سعودی ائرلائنز نے عمرہ زائرین کے لیے جدہ کا قرارہ باسٹھ ہزار روپے ٹیکس الہیدہ سے لاغو ہوں گے پاکستان بھر کے مسافروں کے لیے آیاتا کے مقرر کردہ ریٹس پر ٹکٹس دستیاب ہوں گے ایڈی اے کی گورننگ باڈی کا اجلاس مالی سال 2019-2020 کا بجھٹ منظوری کے لیے پیش ڈائریکٹر فائنانس علی شہزاد کی بجھٹ تجاویز پر بریفنگ ایڈی اے اور زیر ایجنسیوں کو پچاس ارب 61 کروڑ 66 لاکھ 76 ہزار روپے کے وسائل دستیاب ہوں گے ڈیویلپمنٹ ونگ کے لیے چونتی سرب 52 کروڑ روپے کے وسائل مقتص کرنے کی تجویز واسا کو چودہ رب چھالیس کروڑ ٹیپا کو ایک ارب 62 کروڑ روپے دستیاب ہوں گے بجھٹ میں اخراجات کا تقمینا چوالیس ارب 32 کروڑ روپے مقرر ہوا خزا سے حسین نظارے کرنے ہیں تو جی بھیلی کرو پی آئی اے نے ونڈو سیٹ کے لیے کرائے بڑھا دیئے کاکپٹ کے قریب والی سیٹ کا کرائیہ بھی بہنگا امریکہ کینیڈا اور سعودی عرب کے لیے پندرہ ڈالر برطانیہ کے لیے دس یورو عرب امارات کے لیے پندرہ درہم اضافی لینے کا شیڈیول جاری کر دیا گیا مہیلے قربا کی آمد آمد منڈیوں کی رونق دوبالہ خریداروں اور بیوپاریوں کے درمیان نرخوں پر بحث و تقرار سگیہ منڈی میں چنون منو کی دھوم مالک نے جوڑی کی قیمت پانچ لاکھ روپے مانگ لی گاہکوں کو ریٹ کم کرنے کا انتظار ونڈو شاپنگ میں اضافہ عیدالعظہ پر قربانی کے جانوروں کی کھالیں کچھی کرنے کا معاملہ دو سو تریسٹھ مدارس اور تنظیموں کو زیر اندزامیہ کو این او سی کے لیے درخواست دیں ارتالیس کل ادم تنظیموں پر قربانی کی کھالیں کچھی کرنے پر پابندی آئید لاہورڈ نیوز نے فہرست حاصل کر دی آسمان گرا نہ زمین پھٹی بیٹا ہی باپ کا خاتل نکلا گجر پرامے اندھے قتل کی واردات کا ڈراؤپ سین سگے بیٹے شعب نے جائدات کی خاطر دوستوں کی مدد سے اپنے باپ کو قتل کرایا ملدم شعب اور اس کے تینوں دوست امران آسم علی اور جمیل گرفتار عالی قتل برامد ایس پی سیول لائنز کی میڈیا بریفنگ گھریلو ناچاکی ایک اور جان لے گئی مصطفیٰ پاک میں خامن نے مبینہ طور پر گرہ دبا کر بیوی کو قتل کر دیا ملزم فیصل فرار پولیس نے لاش تحویل میں لے کر تحقیقات شروع کر دی ہنڈا اٹلس کارز پاکستان کی جانب سے میڈیا ڈرائیف کا احتمال روائل پام سے آر ایس ٹربو ٹکنالوجی کی حامل دس ہنڈا سوک گاڑیوں کا کافلہ بھوربن کے لیے روانہ روائل پام میں آر ایس ٹربو ٹکنالوجی کی حامل ہنڈا سوک کی ٹیسٹ ٹرائیف کی افتتاحی تقریب عالمی پرکٹ میلے کا لاہور میں سجنے کی امید روشن سری لنکن وفت کا سیکیورٹی انتظامات پر اظہار اتمنان سری لنکن سیکیورٹی وفت کا قضافی سٹیڈیم کا دورہ سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ اڈیشنل چیف سیکیورٹی داقلا سید علی مرتضیٰ کی سیرے صدارت اجلاس سی سی پیو اور سی ٹیو کے بریفنگ سری لنکن کلائڈیوں کی فول پروف سیکیورٹی کی یقین دہانی دورہ کی مکمل ریپورٹ سری لنکن بورڈ کو جمع کرائیں گے سری لنکن وفت کی گفتگو پاکستان ٹرکٹ بورڈ نے انیس کھلانیوں کو نیا سینٹرل کانٹریکٹ جاری کر دیا محمد حفیظ شعب ملک جنیت خان آصف علی فہیم اشرف سینٹرل کانٹریکٹ سے فارغ ازہر علیہ محمد عامل کی کٹیگری میں تنزلی کپتان سرفراز احمد بابر آزم اور یاسر شاہ ایک کٹیگری میں شامل ایک کٹیگری میں کھلانیوں کو گیارہ لاکھ بھی کٹیگری میں کھلانیوں کو ساڑھے سات لاکھ روپے دیے جائیں گے جشنی آزادی بھرپور انداز میں منانے کازم بچے اور بڑے سبھی تیاریوں میں مگن مارکیچوں اور بازاروں میں سب جلالی پرچموں کی بہار بیجز اور جنیوں کا خریداری کے لیے بھی رشت پڑھنے لگا موسیقی